یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ان بابرکت دنوں تک پہنچایا اور یہ بابرکت دن عشرِ جلحج کے نام سے معروف ہیں یہ دس دن انتہائی بار پھرکت اور اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انام بندوں کے لیے اکدابت ابو ان دنوں کا تقدس اور احمیت کو مدین اظر ربتے ہوئے ہماری طرف لوٹ آئیں رجوع اختیار کر لیں اور اعمال سالحہ کے ذریعے اخروی درجات علا اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی محبت اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ اس خالق اور مالک کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے بہت سے بابرکت دن ہمیں عطا فرمائے جن میں یہ عشرِ جلحجوی ہے کتنا مبارک یہ عشرہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس عشرے کے تقدس کو اور اس کے شرف کو جاگر کرنے کے لیے بقاعدہ اس کی قسمیں کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والا یاد عشر والشفع والغطر فجر کی قسم بعض علماء تصیر نے اس فجر سے مراد یوم النحر کی نمازِ فجر مراد لی یعنی عموم بھی مراد ہو سکتی ہے مطلقا ہر فجر کی قسم کیونکہ فجر کا وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے ملائکہ کی ڈیوٹی اس وقت تبدیل ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمانِ اول پہ نزول فرماتا ہے اور تلوی فجر تک پکارتا ہے حل میں مستقفر ان فاقفر لہو کہ کوئی بخشش کا طالب ہو مجھ سے گناہ بخش والے میں اس کو بخش دوں حل میں مستردق ان فاردقو ہو کوئی روزی کا طالب ہو میں اس کو روزی عطا کر دوں حل میں مستشف ان فاشفیح کوئی شفا کا طالب ہو میں اس کو شفا دے دوں اور یہ معاملہ فجر کے تلو ہونے تک جاری رہتا ہے اور جب فجر تلو ہوتی ہے تو ثم یسعد کے الفاظ وارد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے بڑا ایک روحانی منظر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو صالحین بندے ہیں ان کے لئے روزانہ یہ عید سے کم خوشی کا باعث نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی اس نماز کی قسم کھائی اور بعض علماء کے قول کے مطابق اس سے مراد یوم النحر کی فجر جو حجاج مصدرفہ کے میدان میں ادا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ کے بندے اپنے اپنے مقامات پر مساجد میں یہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو گویا اس کا تعلق بھی کشریز الحج سے ہے غلایال دن عشر اور دس راتیں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما کی تفسیر کے مطابق اور بھی بہت سے صلف کا قول ملتا ہے کہ ان دس راتوں سے مراد اشریز الحج ہے ذو الحجہ کے شروع کے دس دن اور پھر والشفعی والوطر جفت اور طاق عدد کی قسم جفت عدد سے مراد دس ذو الحج ہے اور طاقت سے مراد نوز الحج نوز الحج یوم عرفہ ہے اور دس ذو الحج یوم النحر یہ دو عظیم دن بھی ان دس دنوں میں داخل اور شامل یوم عرفہ نوز الحج جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے انتہائی قریب آ جاتا ہے اور بندے بھی پوری تذروں کے ساتھ بکھرے بالوں کے ساتھ احرام کی چادروں کو لبیٹے ہوئے اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں روتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں گناہوں کی بخشش کی بھیگ مانتے ہیں اور اللہ اپنے ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے کہاں کہاں سے آئے جن کا جسم گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے اور ننگے سر بکھرے بالوں کے ساتھ ما ارادہا اولا یہ بندے کیا چاہتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہلِ بوقف کو اہلِ عرفہ کو بخش دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ بات دیہان میں رہے یہ گناہوں کی بخشش مشروعات ہے بالخصوص عقیدے کی صحت کے ساتھ توحید کی سلامتی کے ساتھ وہ بندہ بخشش کا مستحق ہے جس کی توحید راسخ اور کامل ہو کسی قسم کی درار نہ ہو اور فہمِ توحید میں کوئی خدل نہ ہو کسی طرح بدر سے پاک ہو معفوظ ہو تو وہ بندہ بخشش کا مستحق ہے یہ دن گناہوں کی بخشش کا دن ہے اور اس دن جتنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں کسی اور دن میں نہیں ہوتی یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے اور گناہوں کی بخشش کا دن ہے اور جفت عدد دس ذو الحج یوم النحر جس دن حجاجِ گرام بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں فجر کی نماز مزلفہ میں ادا کرتے ہیں اور پھر توویل اللہ کا ذکر کرتے ہیں روشنی پھیلنے تک پھر مناہ کا رخ کرتے ہیں جمرہِ کبرہ کو کنکریہ مارتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں اور اپنے بالوں کا حلق یا قصر کرتے ہیں پھر بیت اللہ کی زیارت کے لئے جاتے ہیں توافِ زیارہ یا توافِ افاظہ کرتے ہیں پھر صفحہ مروع کی سعی کرتے ہیں صبح سے رات تک مشغود اور مسروف ہیں اپنے رب کے تقرب کے لئے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لئے اور اپنے رب کے لئے اور اس کی رحمت اور محبت حاصل کرنے کے لئے یہ سارے دن اس عشرِ ذرحجہ میں ہیں بڑے ہی بابرکت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی تقدس کو ان دنوں کی عظمت کو اور شرف کو پجاگر فرمایا اور بغایدہ ان کی قسمیں کھائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر اللہ تعالیٰ کے نزید جو اعظم الایام ہے سب سے بڑا دن وہ یوم النحر ثم یوم القرر اور پھر یوم القرر ہے گیارہ ذرحج یہ اعظم الایام قرار پاتا ہے دس ذرحج اور جہاں تک ان دس دنوں کا معاملہ ہے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مَا مِنْ اَيَامٍ اَعْذَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ یہاں ان دس دنوں کے بارے میں دو الفاظ بارد ہیں ایک اعظم اور ایک احب اعظم کا معنی یہ دس دن سب سے بڑے ہیں عجر میں برکت میں سواب میں اور احب کا معنی یہ دس دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں جو بندے ان دس دنوں میں اپنے آپ کو عملِ صالح کے لیے مستعد کر لیتے ہیں تیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے یہ ایام اعظم بھی ہیں احب بھی ہیں اور اعظم اور احب باعتبارِ عمل بھی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل نہ آدم ہے نہ احب ہے ان دس دنوں کے عمل اعظم بھی بن جاتا ہے سال بھر کے سارے عمال سے بڑا اور احب بھی بن جاتا ہے سال بھر کے سارے عمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے ایک حدیث میں عزقہ کے الفاظ بھی بھارے ہیں انتہائی پاکیزہ صاف ستھرے عمال اور یہ سارے اسم تفضیل کے سینے ہیں علماء سے آپ پوچھئے گا اسم تفضیل میں کیسا مبالغہ ہوتا ہے اس میں نسبت کا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جیسے اللہ اکبر یہ اکبر اسم تفضیل کا سیغ ہے اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کا معنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں اسی طرح یہاں یہ سیغ اعظم عزقہ احب اسم تفضیل کے سیغے ہیں معنی ان دنوں کے جو عمل ہیں باعتبار محبوبیت کے پسندیدگی کے باعتبار بڑا ہونے کے باعتبار پاکیزہ ہونے کے سب سے زیادہ ہے کسی دن کا عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا حضرت رجل رحمہ اللہ انہوں نے سراحب کر دی انہی نصوص کی روشنی میں یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں افسوس یہ کہ ہم رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہ پا قبول فرمائے مگر ان دنوں کا احتمام نہیں کرتے حالانکہ ان دنوں کی نیکی کو ہر دن کی نیکی سے بڑا قرار دیا گیا کمزان کی نیکیوں سے بڑا قرار دیا گیا اسی لئے صحابہ کرام نے سوال کیا نبی الاسلام سے کہ وزر جہاد و فی سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کی نیکیاں جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد رہا ہے کہ ہاں ان دنوں کا عمل جو بھی عمل آپ کریں وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے افضل ہے ہاں ایک جہاد ہے اِلَّا رَجُلٌ خَرَجْ بِنَفْسِهِ بَمَالِكُ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَٰلِكَ بِشَيْءٍ وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلے اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر جس کا چندوں پر انحصار نہ ہو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلے اور میدان جہاد میں بہن جائے اور سستی شہادت کی جگہ کو تلاش کرے ایک حدیث میں اِلَّا رَجُلُ بِالْمَوْتَ مَوْتَ مَوْنَهُ وہ دیکھے کہ جلدی اور سستی شہادت کہاں ملتی معنی زوردار مارکہ کہاں پر ہے اور پھر اپنی جان بھی قربان کر دے مال بھی قربان کر دے اور اے قدیس کے رفاہ اپنے نفس اور اپنی جان کی قربانی دے دے فرما ہے کہ یہ نیکی ان دنوں کی نیکیوں سے بڑی ہو سکتی ہے باقی کسی بھی دن کی کوئی نیکی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دس دن اعمال سالحہ کے لیے ایک موسم بہار کی ایسیت رکھتے ہیں چن چن کر نیکیاں کی جائیں بلکہ اپنے تمام جو سعاد ہیں گھڑیاں ہیں انہیں انہی نیکیوں پر لگا دیا جائے صرف کر دیا جائے جیسے نماز ہے نوافل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بلکہ اللہ کا ذکر تو خاص مطلوب ہے ان دنوں میں اللہ باکہ فرمان وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایامِ معلومات کہ ایامِ معلومات میں اللہ کا ذکر کریں وہ فصرِ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما فرماتے ہیں کہ ایامِ معلومات سے مراد یہی عشرِ ذرحج تو جو خاص نیکی مطلوب ہے وہ اللہ کا ذکر بیسے تو بہت سے نیکیاں ہیں آپ صدقہ دیجئے کسرت سے نوافل کی ادائی کی بڑی عظیم نیکی ہے نفر ادار کیے جائیں نبی اللہ علیہ السلام کے ایک حدیث جنابِ صحبان رضی اللہ عنہ کی روایے سے کہ علیکبِ قثرتِ سجود یہ صحبان قثرت سے سجدے کرو معنی قثرت سے نفر ادا کرو کس کے لئے اللہ کے لئے یہ سجدہ اللہ کے لئے ہو معنی مکمل توحید کے ساتھ عقیدے کے تحفظ کے ساتھ کسی غیر اللہ کی کوئی شراکت نہ ہو فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَتًا إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَتًا إِلَيْكِ بڑی عظیم الفاظ کہ صحبان اللہ کے لئے اگر تم ایک سجدہ کرو گے اللہ تعالی اس ایک سجدے کی برکت سے تمہیں اپنی طرف ایک درجہ اٹھا لے کر اللہ اکمر اپنی طرف ایک درجہ اٹھا لے کر اس سجدے کی برکت سے اور کثرت سجود سے تمہیں استہ استہ اکستے جاؤگے درجات کی برندی حاصل کرتے جاؤگے اور اس کا قرب اختیار کرتے جاؤگی وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْهَةً اور اس سجدے کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے ایک گناہ کو معاف کر دے گا گرا دے گا اب کثرت سجود سے یہ دو شرف حاصل ہوں گے اوپر کو چڑھتے جاؤگے اللہ تعالی کے قرب کو حاصل کرتے جاؤگے اور گناہوں سے پاک صاف ہوتے جاؤگے اور اگر یہ نوافل یہ کثرت سجود یہ تو عام دنوں کی باعت ہے اگر یہ ایام عشر میں ہوں تو غور کریں کتنے بابرکت ہوں گے کیونکہ ان دنوں کی نیکی اللہ تعالی کو ہر دن کی نیکی سے محبوب ہے اعظم ہے عزقہ ہے احاب ہے یہ نوافل اگر جو رات اور دن کی گھڑیوں میں ادا کریں گے ہم تو کس قدر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے اور کس قدر گناہوں کی بخشش کا باعث ہوں گے یہی بات رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم ابو فراس رویہ بن عزقہ کے پیارے بغمبر کو اگر پانی کی حاجت ہو اور پانی گھر میں نہ ہوا تو میں موجود ہوں پانی پیش کرنے کے لیے اور آپ کی رات کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور ایک بار نبی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ دن گھر میں پانی نہ ملا تو آپ باہر تشریف لائے باہر رویہ بن کعب بیٹھے ہوئے تو پانی لے کر یہ قصہ طویل ہے نبی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے الغرض یہ اللہ کے نبی کو بزو کروا رہے ہیں اور اللہ کے پیارے میں ان خوشی سے کہا کہ رویہ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے اس جملے میں ایک بڑی معنی خیزی ہے کہ جب بھی بندہ سوال کرے گا عطا ہوگا کوئی سوال محرومی کا باعث نہیں ہے اور کوئی دعا رد نہیں ہوتی بشرتے کے قبولیت کی شرائط موجود ہو تو سلطعت خوران کہت مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے گا میں اس کی پکار کو اس کی دعا کو قبول کروں گا تو یہاں بھی سلطعت تم مانگو سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا تبارکہ ربیعہ بن قعب نے بڑے سوچ و بشار کے بعد نبی الاسلام سے کیا تقادہ کیا کیا طلب کیا کہ اسئلو کا مرافقت اکا پھر جنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے انہوں نے سوچا دنیا مانگو یا آخرت مانگو دنیا نہیں مانگی حالانکہ دنیا کا فاقہ غربت اور فخر ان کے سامنے تھا لیکن دنیا کے کوئی طلب نہیں تھی پھر سوچا کہ آخرت اگر جنت مانگو تو جنت میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ جائیں گے کوئی خاص چیز مانگو تو جنت مانگی اور جنت میں اللہ کے بغمبر کی رفاقت مانگی تاریخ نے رویعہ کو ان الفاظ میں یاد کیا ہے کہ شاہ بن کان ہمہ آخر یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ کا محمر آخرت تھی دنیا نہیں تھی دنیا کا فخر دنیا کی غربت کوئی پرواہ نہیں تھی ہر عمل اور ہر جس جو کا حاصل آخرت کتنا بڑا تقاضہ کر دیا کہ جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اعنی اللہ نفس کا بکثرت اس سجود رویعہ اگر یہ مقام چاہیے تمہیں یہ مقام عالی تو پھر تمہیں کثرت سے سجدے کرنے پڑے کثرت سے سجدے کرو لیکن تو عام دنوں کی بات ہے اور اگر یہ کثرت السجود ان ایام عشر میں ہو جن دنوں کی نیکیاں اللہ کے نزدیک اس کا احب اور آدم تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں کیا اس کا درجہ اور مقام ہو سکتا ہے تو کثرت سے نوافل کی ادائی کی ان دنوں کا خاص عمل ہونا چاہیے اور پھر قرآن نے کہہ دی اب یذکر اسم اللہ بھی ایام معلومات ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کریں یہ اللہ کی طرف سے بڑا نعام نوافل کے لئے کئی قیود ہیں آپ وضو کریں آپ قبلہ رخ ہوں آپ پاک ہوں لیکن ذکر کے لئے کوئی قیاد نہیں اذکر اللہ ذکر کثیر اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر کثرت کے ساتھ یہ قیاد عمل میں نہیں ذکر میں عمل میں عملا صالح کی قید نیک عمل کرو عملا کثیر آجائے زیادہ عمل یہ نہیں عملا صالح عمل صالح کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق وہ عمل کرو سنت کے خلاف ہوگا وہ عمل تمہیں جہنم کے گڑے میں پھینک دے گا ایک ذکر کثیر اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوتو کھڑے ہوتو چل رہے ہوتو بزار میں ہوتو مسجد میں گھر میں وضو نہ ہوتو بھی کرو حتی کہ غسل کی حاجت عورت کے لیے مرد کے لیے ایسے ایام ہوتے ہیں عورت کے لیے ان ایام میں مرد کا ذکر کر سنت ذکر کثیر کرو جس کا عام فائدہ کیا ہے عام فائدہ یہ ہے اللہ کا ذکر کثیر کرو کہ اللہ رب العزت تم پر رحمت اتارے کرو اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان بندوں کے لیے رحمت کی دعا کرو سبحان اللہ کیا میرے رب کی رحمتیں ہیں کیا اس کا پیار ہے بندوں کے ساتھ یہ ملائقہ جن کی تعداد کا کوئی شمار نہیں اللہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ان بندوں کے رحمت کی دعا کرو خود بھی رحمت برسار ہے اور ملائقہ بھی رحمت کی دعا کر رہے ہیں اس سے بڑھ رسول اللہ کی حدیث ہے لَنْ يُدْخِلَ آحَذَكُمْ عَمَلَهُ الجَنَّةَ إِلَّا لِرَحْمَتِ اللہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر پاتا جب تک اللہ کی رحمت نہ بندہ عمل کرتا ہے اس کا عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا لیکن رب کائنات کو اس عمل بندے پر رحم آتا ہے اور اللہ اس کو رحمتیں دیتا ہے اور وہ رحمت جنت کی حصول کا باعث بنتی صحابہ نے پوچھا ولا انتا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں آپ کا عمل بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتا فرمایا کہ ولا انا ہاں میں بھی نہیں الا ان یا جب تک اللہ مجھ اپنی رحمت سے ڈھاپ نہ اس وقت تک میں بھی یہاں رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں اذکر اللہ ذکر کثیر اللہ کا ذکر کثیر کرو سو وشام اس کی تصویح کرو اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ وہ ذات وہ تم پر رحمت نہیں اتارے گا اور اس کے فرشتے اللہ تک امر سے تمہارے لئے رحمت کی دعائیں کریں یہ عام دنوں کی بات اور اگر یہ ذکر کثیر ان دنوں ہمیں کرنے کی توحیق مل جائے اس عشر حج میں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور اللہ جو رحمتیں اتارتا ہے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کا ایک حدف ہے وہ کیا ہے لیو خرجاكم من الظلمات الى النور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال دے اور نور کی طرف لے جائے یہ اللہ کونسا نور دنیا کا نور نور ہدایت دنیا ایک کفر شرک اور بدعد کی دلدل میں پھسی اور دسی ہوئی ہے اللہ اتبان دلدلوں سے نکال کر تمہیں نور ہدایت پر خائم کر دے ایک طرف پھر مرنبی تو ہے یہ قبر تاریخی کا گرہ اللہ رب العزت اس گڑے کو بھی بقع نور بنا دے کہ کل قیامت خائم ہوگی ان عرصات قیامت میں نور کی حاجت ہوگی نہیں چل سکو گے نور کے بغیرے بالخصوصی پلے سرات کا مرحلہ جو جہنم کی پشت پر قائم ہوگا بہتی طویل و حریض بہتی لنبہ ادقو من الشعر و حدو من السائف جو جہنم کی تروار سے زیادہ ہوگی کارٹ تروار سے زیادہ ہوگی اور بال سے پڑھ کر اور یہاں تاریخی رو گزرنے کے لیے نور چاہیے نبیل اسلام کی حدیث یمرو ناسو علا قدر نور کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بغدر جس کا جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا اس کی رفتار تیز ہوگی جس قدر نور کم ہوگا اتنا رفتار میں کمی ہوگی حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹوں میں دو نکتوں کی معنی کبھی راستہ دکھائی دے رہے کبھی نہیں دکھائی دے رہے کبھی چل رہے ہیں کبھی کبھی کھڑے ہو رہے ہیں نبیل اسلام کی حدیث کے مطابق کبھی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے گرنے کی کوشش میں جیسے ایک باپ اپنے بچے کو مارتا ہے اور بچہ باپ کی مار سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے اس طرح ان کی کیفیت ہو اور بعض حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ بندہ پوری طرح نیچے گرنے والا ہوگا صرف ایک ہاتھ کے سہارے سے کھڑا تو اور بعض بندے صرف اپنے پاؤں کہ سہارے اس پل پر رٹھکے ہوں گے اور پھر ایک عرصے بعد وہ سم لیں گے اور دوبارہ چلیں گے یہ ذکر کثیر کی برکت ہے کہ اللہ تعالی تمہیں تاریخیوں سے نکال لے تمہارے اندھیرے ختم کر دے ہر جگہ اندھیرے تم کو نور پر قائم مومنین کے ساتھ رحیم یعنی ایسے بندے مومنین انہوں نے اللہ کا ذکر کثیر کر کے اپنا مومن ہونا ثابت کر دیا اور اللہ ایسے بندوں کے ساتھ رحیم رحیم مبالغ کا صرف بڑا رحم کرنے بڑا رحم کرنے بڑا بڑا تو عمومی دنوں کی لیکن ذکر کثیر اگر ان دنوں میں کرلو کتنا عجر ملے گا کتنا ثواب ملے گا کس قدر درجات کی برندی حاصل ہوگی اللہ اللہ رحمت ملے کی نور حاصل ہوگا تو یہ دن چن چن کر نیتیوں کے دن روزانہ صدقہ کرو روزانہ قرآن کی ترابت کرو قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر بعض علماء صلف کا قول کبھی جی جاتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرو نفر پڑھنے لگتا ہوں جب بندہ نفر پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور کبھی جی جاتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں یہ قرآن کلام الرحمن اللہ کی باتیں پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا قرآن بابرکت کتاب مبارک اور برکت میں نموب کا مینہ ہے بڑھانا چڑھانا جتنا قرآن پڑھو گے تلاوت کرو گے اس قدر نموب حاصل ہوگا تمہاری صحت میں تمہارے رزق میں تمہارے عمل میں اخر بھی کامیابی میں اللہ کی محبت الرضا میں اور اس کی رحمت میں پھر شفا بھی تو ہے رحمت بھی تو ہے مومنین کے لیے اس کی تلاوت موجب رحمت ہے اس کی تلاوت موجب شفا ہے تو اللہ کی بندو خاص طور بھی یہ دن جو ہیں اللہ طرح کے ذکر کے دن اور جو ذکر مخصوص ہے وہ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پورا ذکر تین چیزوں سے عبارت اللہ اکبر تکبیر اور اللہ والحمد تحمید اور نبی اللہ اسلام کا فرمان فَأَخِرُو فِيهِنَّ مِنَ التحلیلی بالتکبیری والتحمید ان دنوں میں کسرہ سے یہ تین کام کرو تحلیل کرو یعنی لا الہ اللہ تکبیر کرو یعنی اللہ اکبر اور تحمید کرو للہ الحمد یا الحمد اللہ کسرہ سے یہ کام کرو یہ تکبیرات جو ہیں انہی تین امور کا مجموعہ ان میں تحلیل بھی ہے تحمید بھی اور تکبیر بھی جو اندہ کے بیالی بیغمبر کا عمر یہ تینوں امور تینوں عوامر کی ترجمانی ہے ایک سیغہ اور وارد ہے ان تکبیرات کا شیخ علبانی رحمہ اللہ نے ارواہ الغریب میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے مرفوع حدیث علماء نے اس سیغے کو سنت مدروکہ قرار دی ہے وہ سیغہ کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر والعجل اللہ اکبر والدلہ الحمد یہ سیغہ ثابت ہے یہ تکبیرات ثابت ہیں مگر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے لوگ نہیں پڑھتے تو وہ سنت محجورہ یہ سنت مطروقہ ہے اس کو یاد کر لیے پڑھئے سبحان اللہ اس میں تکبیرات کا عجر بھی ہے اور ایک سنت مطروقہ کو زندہ کرنے کا سواب بھی جہم آد الحدیث کا شرف ہے کوئی سنت ہمارے سامنے ثابت ہو جائے ہم اس کو اپنے عمل میں لاتے اس کو انجام دیتے ہیں تو ان تکبیرات کے الفاظ کو یاد کر کے ایک محجور اور مطروق سنت کو زندہ کر دیجئے اللہ بڑا راضی ہو اور بڑا اس کا عجر ملے کی ذکر کی ایام بالخصوص ان دنوں کا یسد سعزیم تعفا بذکر روزے رکھیں یکان یسوم تیساعت زر حج اوکو ما قال یسد بعض علمان یتفریر اخذ کی یسد الحج کی نور رضی اللہ بڑا رکھ بالخصوص امام نوبی رحمہ اللہ یستحب و استحوا بن شدید آتا وہ ان دنوں کے نو روزوں کو بڑا شدید مستحب قرار دیتے تھے روزہ ایک بڑا برگزیدہ عمل نبی الاسلام کا جیسے پیر اور جمع رات کا روزہ اس سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ نبی الاسلام کس قد روزے چاہتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلم آپ ان دو دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا کہ ان دنوں میں بندوں کے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب پیش ہوں تو انہیں روزہ بھی شامل اسے آپ کیا اندادہ کریں گے کہ نبی اللہ سلام پو کس قد روزے سے محبت تھی روزے رکھیں کئی نیتوں کے ساتھ ایک نیت یہ کیجئے کہ یہ عشر زلحجہ کے روزے ہیں جن دنوں میں نیکیاں ہر دن کی نیکی سے بھر کر محبوب دوسری نیت یہ کیجئے کہ ہم روزے فی سبیل اللہ رکھ رہے ہیں اور نبی اللہ سلام کی حدیث ہے من سام یوم فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ و بین جہنم سبعین خریفہ جو اللہ کے لئے اللہ کی راہ میں ایک غضہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو جہنم سے ستر سال دور کر دی آج ہم نے جمعہ پڑھا ایک جمعہ اور آئے گا ان ایام ذل حجہ میں تو کیسے کہتے شرف عجر و سواب کے وعدے ہمارے منتدر تھے جمعہ کا کیا سواب ہے نبی اللہ اسلام کی حدیث من غصلا والتصلا و بکر والتکر و مشاب لم یرکب و دنا من الامام لم یرغب قطب اللہ له من العجر قطب اللہ له عجر صنعت صیام و قیام جو شخص جمعہ کو غسل کرائے کئی اس کی تفسیریں وہ صرف نہیں جاتے جلدی گھر سے نکلے اور پیدل چلے سوار نہ ہو امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لغب کام نہ کرے کوئی بات بھی نہ کرے اشارہ بھی نہ کرے غور سے سنے کہ عجر اس کے ہی بکن لخط و ہر قدم کے بدلے عجر وسنہ دن یہ سال کا عجر اور وہ سال کیسے گزارا ہو سیام و قیام دن کو روزے رکھے جائے رات کو قیام کیا اور یہ جمعہ اگر ایام ایام ایشر میں آجائے ایشر زی الحجہ میں آجائے اس کا سواب پھر کہاں سے کہاں پہنچے سبحان اللہ رحمت کے دن ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم احسان عظیم انعام عظیم اللہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ ماں کے پیار سے زیادہ کیسے کیسے مواقع اتا فرمائے پھر ان دنوں میں یوم عرفہ بھی آئے گا نوز الحج رسول اللہ صلی اللہ فرمان ہے کہ احتاسب علی اللہ ان یکفر سنت الادی و سنت الماضی اوکم اقا اللہ تعالی اس یوم عرفہ کے روضے کے بدلے دو سال کے گناہ ماف کر دیکھ کیا چاہیئے ایک سال گزشتہ جو گناہ آپ کر چکے روزہ رفض اللہ صلی اللہ معاف کر دیکھ اور ایک سال آئندہ جو گناہ بھی کیے نہیں کرنے اللہ صلی اللہ اللہ معاف کر دیکھ دو سال کے گناہ ہوں چن چن کر عمال صالح کیجئے پھر ان دنوں میں قربانی قربانی بڑا مبارک اور افضل عمل جیسے کہ حجم کرتے ہیں حجم عرفہ ہے توافع افاظہ ہے سعی ہے جمرات ہیں قربانی بھی ہے اور نبیر اسلام کی کیا حدیث ہے افضل حج سب سے افضل حج ہے وہ ہے اس میں خوب خون بہایا جائے تغڑا خون قربانی اور بڑند آباس تلبیہ بڑھے جائے اللہ کا ذکر بڑند کیا جائے پاروں کی چوٹیاں اللہ کی ذکر سے گونج اٹھیں تو قربانی کو یہ فضیلت حاصل یہ افضل حج ہے اچھا خون بہا یہ سار اعمال ان دنوں میں داخل اور شامل خوب اللہ کا ذکر ہو قرآن پاک کی تلابت ہو صدقہ اور خیرات ہو صلح رحمی ہو والدین کی خدمت ہو پڑوسیوں کی حقوق ہو غریبوں کو کھانا کھلا آجائے الغرض جو بھی نیکی آپ کر سکتے بیمار کی بیمار پرسی ہو فوش شذگان کا جنازہ ہو دعائیں ہو توبہ اور استغفار ہو پشلی زندگی گناہوں میں گزری تو ان دنوں کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بالکل سفید ورقہ سفید سفرہ کے ساتھ آغاز کی توبہ اور استغفار سے آغاز ہو جو کہ ضروری ہے امام ابن تیمی رحمہ اللہ ان سے ان کے شاگیت ابن قیم نے سوال کیا رحمہ اللہ تعالی کہ کیا چیز افضل ہے استغفار یا تسبیر تحمیر فرمائے کہ دونوں کے الگ مواقع ہیں انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک بندے کا لباس اگر میلہ کچھ ایلا ہو اس کو خوشبو لگائے گا یا اس کو دھوئے گا سابون استعمال کر کہا کہ یقینا دھوئے گا پھر خوشبو لگائے گا تو فرمائے کہ یہ میل کچھ ایل سمجھو بندوں کے گناہ ہیں معصیت ہیں یہ گناہ کی تاریخ ہیں اس وقت اس کو خوشبو کی حاجت نہیں بلکہ سابون کی ضرورت اور یہ سابون بمنزلہ استغفار محل کو جاہ کو نکالنے والا معصیت اور گناہ کو دھو ڈالنے والا گناہ کو دور لگانے والا کتنا دور جو اللہ کی خواہش تھی اللہ باعد بین و مین اخت آیا کما باعد تا بین المش و المغرب کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ ہوں سیتنا دور کرتے میرے گناہ اتنے دور لے جائے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ملک اپڑے کو سابون کی حاجت خوشبو کی نہیں جب وہ صاف ہو جائے پاک ہو جائے نکر جائے اب خوشبو اچھی لگی پھر باقی نیکیاں پھر تحمید ہے تصویح ہے دیگر اذکار ہیں پھر معاملہ چمک اٹھے گا اور معاملہ نور سے بھربور ہو جائے گا تو اس خالی اور ساب صفحے کو توبہ اور استقفار سے شروع کر کے پھر عامال سالح کی استقامت اختیار کر لیجی اللہ تعالیٰ کا سچا بادہ کر لیجی کہ آئندہ نیک عامال کریں گے اور جو بندے سچی دعویٰ کر لیں اور پھر مداومت کے ساتھ نیک عامال کر لیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشے گا نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا یبدد اللہ سیعیات محسنات اس مضمون کو بڑی بندہ اگر ایمان لے آئے عمل صالح اختیار کر لے توبہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے کی بجائے ان کو نیکیاں بنا دے گا بڑی وہ غفور رحیم ذات ہے تو اس طرح اپنی ایک نئے سفر کا آغاز کیجئے توبت النسوع کے ساتھ عامال صالح کی مضاومت کے ساتھ اور ایک مکمل نیت اور عظم کے ساتھ کہ اب یہ نیکیاں جاری رہیں گی یہ عمال صالح قائم رہیں گے ان دنوں کی مناسبت سے ایک بڑی اہم بات مزید یہ کہنی ہے کہ جہاں ان دنوں میں نیکیوں کا مقام بڑھ جاتا ہے ان کا شرف بڑھ جاتا ہے ان دنوں کے نیکی ہیں اللہ تعالی کو ہر دن کی نیکی سے محبوب ہیں وہاں یہ بات یاد رکھو کہ ان دنوں میں اگر گناہ کرو گے تو گناہ کا مبال بھی بڑھ جائے گا اس کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا آپ کی پشت پر تو 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 نسوح کہ گناہوں سے بعد آجائے اور بھائیو گناہ کی دو قسمیں ظاہری اور بازل ہی ظاہری گناہ وہ جو نظر آتے ہیں جو جسم کے ظاہری آرزا کے ساتھ ہوتے ہیں چوری ہے ڈاکہ ہے قتل ہے زنا ہے شراب نوشی ہے حرام خوری ہے اور باطلی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور یہ بات یاد رکھو یہ باطلی گناہ جو ہیں ظاہری گناہ سے زیادہ خطر نہ کی جیسے جسمانی مرض ہے ایک مرض جو باہر سے لگتا ہے اور ایک مرض جو اندر سے پھوٹتا ہے وہ مرض کینسر کی مرض کا علاج موجود ہے ممکن اسی طرح باطلی گناہ جو ہیں وہ زیادہ خطر نہ گئے دلوں کو ٹٹول نہ پڑے گا حسد تو نہیں ہے کینہ اور گغز تو نہیں ہے کسی کو نقصان پر جانے کی نیت تو نہیں ہے فریب کاری کا ارادہ تو نہیں ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ جنت کا شارک اور یہ قوارب النجات میں سے ہے صبح اٹھو اور اپنے آپ کو ٹٹولو کہ اس دل میں کسی بھائی کے خلاق کوئی دھوکہ دے کوئی غش یا کسی قسم کی کوئی زیادتی کی نیت تو نہیں فریب کاری کی نیت تو نہیں نقصان پہنچانے کی نیت تو نہیں کوئی بغض تو نہیں چٹھولو اور اگر یہ دل ایک شفاف آئینے کی مانے دو یہ قوار ابن نجات میں سے ہے جنت کا شارکٹ جیسے نبی علیہ السلام کے معروف عزیز ہے اس نشست میں موجود تھے جس میں آپ نے اشار فرمای تھے کہ ان قریب تم پر ایک آدمی آئے گا وہ جنتی یترع بھی پڑ سکتے جنتی ہے اب صحابہ ایک انتظار مجسم انتظار بن کے دیکھ رہے ہیں کون آرہے ہیں ایک شخص آیا بیٹھا عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس بندے کو اپنے نگاہ میں رکھا مجلس پر خاص ہوئی وہ شخص چل دیا عبداللہ اس کے پیچھے ہو دی اس کے گھر تک پہنچ گے اور کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دن آپ کے ساتھ گزار نہ چاہتا بڑے شوق سے آپ میرے مہمان میرے بھائی اللہ کے بغمبر کے خاص صحبت یافتہ تین دن رہے اور تین دن کے بعد اجازت چاہیے تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے تحت یہاں آئے رہے اور اب فوراں جانا بھی چاہ رہے انہوں نے صاحب بتا دی کہ فلان دن مجلس میں اللہ کے بغمبر نے یہ بات فرمائی تھی اور آنے والے تم تھے مجھے شوق ہوا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کیا تمہارا کردار تا کہ میں بھی ویسا بن جاؤ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا کہا کہ کرتے وہ ہی کیا نمازیں ہیں روزہ ہیں ذکر ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہیں تحجید ہیں سب کرتے آخر تم میں وہ کون سے انفرادیت ہے کہ اللہ کے بغمبر نے یہ بشار دی کہا کہ تم نے میرے ظاہر کو دیکھ ہے باطن کو نہیں دیکھ میرے باطن کا معاملہ یہ کہ کینہ نہ کو حسد ہے نہ کو بغض ہے نہ کو فریغ گاری کی نیت ہے نہ کو تکبر ہے نہ کسی قسم کی ریاکاری یہ دل کے امراض ہے فرمائے کہ ہا ہا ہوا یہی وہ چیز جس نے تمہیں اس قدر انتیاز بخشا کہ اللہ کے بغمبر نے یہ بشارت دی واقعی یہ جنت کا شار کٹ میرے بھائیو جہاں ان دنوں کی مناسبت سے عامال صالح اختیار کرنے وہاں گناہوں سے بچنے اور گناہوں کے تعلق سے وہ گناہ حیبت ناک ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے اور انسان کے باطن سے اس پر فوری تمجہ کی ضرورت فوری اصلاح کی ضرورت صالح ہیں جسے نکتے کو خوب سمجھ دیتے امام صالح بن عبداللہ الخیر امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے بات بیتو لیلہ معی امام احمد ایک رات میں امام احمد کے ساتھ گزاری رات کا اکثر حصہ بہت کم سوے اکثر حصہ جاتے رہے نوافل کی ادائیگی کے لیے اور رونے کی آبادیں آتی رہی صبح ہوئی تو اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں کہ رات آپ بہت روئے فرمایا کہ ہاں میرے دل میں معتصم کے خلاف ایک رنجش تھی جس نے مجھے قید کیا ناحق میری پشت پر کوڑے مارے اور کوڑے مارنے کا طریقہ یہ تھا کہ دس جلال مغرر ہوتے اور ہر جلال پوری قوت سے ایک کوڑا مارتا اور پھر وہ آرام کرتا پھر دوسرا جلال پھر تیسرا جلال جب وہ پورے ہو جاتے تو پھر پہلا جلال دوبارہ آ جاتا جسم لہو لہان ہو جاتا رواتے ہیں کہ وہ ایک کوڑا اگر ہاتھی پر پڑتا بالبلا افتا وہ تکلیف مجھ یاد آتی دل میں ایک رنجش تھی رات جب قرآن کی دلابت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ فرمان سامنے آئے جزا ہو سیئے دن سیئے تم بھی مثلحہ برائی کا بدلہ برائی یہ ٹھیک ہے زیادتی کی زیادتی بدلہ لے لیکن جو معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے اس کا ثواب اللہ اس کا عجر اللہ اللہ اس کا عجر دے مسیح آیت پڑھنے سجدے میں گر گیا روتے رہے کہ رنجش دور کر دے میں اصلاح چاہتا ہوں میں نے معاف کر دیے معتصم پس پوری اراد روتے رہے کیا ان کا دل تھا ایک شفاب آئینہ اور صلح صالح ان کی نظریں گناہوں پر ہوتی تھیں ان گناہوں کا تصریع چاہتے تھے توبت نصو چاہتے تھے چھوٹے تھے جوٹے گناہ وہ بھولنے والے نہیں تھے ان کو یاد ہی رہتا تھا جہاں عمال صالح انجام دینے ہیں جن کا بے تحاشا عجر وہاں گناہوں سے بچنا ہے جن کا بے تحاشا بوجھ ہے اور جن کا وبال بھی ان جنوں کی مناسبت سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں ظاہری گناہ باثری گناہ یہ گناہ اور بھی ہے نبی رسلام کی حدیث مجاہرین میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے مجاہرین کے مجاہرین جہر سے وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ گناہ شرم نہیں آتی گناہ گناہ چھپ کر کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا اور صبح اٹھ کے ڈھینگ مار دوست میں بیٹھا ہم نے رات یہ کیا اور وہ کی اور یہ کی اللہ نے پردہ ڈالا اس پردے کو پھار دیا اس راز کا افشاہ کر دیا یہ بندہ معافی کا مصلحق نہیں اور وہ شخص بھی سوچے جو دنیا کے سامنے پار سا رنتا ہے اور تنہائی میں چھپ چھپ کر چن چن کر گناہ کر دنیا کو دکھانے کے لیے پارسائی کا روپ ہے اور تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہا تو اللہ کو دکھانے کے لیے کندہ روپ ہے ابن قیم کی عبارت جامن جعلت اللہ احباد الناظرین اے بندے افسوس تجھ پر تجھے جو بھی دیکھ رہے اللہ بھی دیکھنے والوں میں سب سے گھٹیا اللہ کو قرار دی ہے یہ بندہ بخشش کا مستحق ہے جس کے یہ دو روپ ہیں زمانے کے سامنے پارسا ہے اور خلوت میں گناہ کرتے اِنَّ اُناس من امتی اتور یوم القیام بی اعمال کا امثال جوال تحیان میری امت کے لوگ کچھ لوگ قیامت کی دنائیں گے اور ان کی نیکیاں تہام پہاڑی سلسلے کی مانند ہوگی چوٹی اوپر چوٹیاں کھڑی ہوں اعمال کی لیکن یجعل یجعلو اللہ اللہ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکیر دے اور ضائع کر دی یہ کون لوگ یہی دو روپ والے دنیا کے سامنے پارسا بنتے تھے لیکن اذا خلوب مہار اللہ انتہا کو تنہائی میں جاتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے اور چن چن کر گناہ تو ان دنوں میں ان تمام اعوال پر اور کرنا آفیت کا راستہ اپنا آمال صالح لگاتار کرنے اس کا قرب حاصل کرنا ہے مزید باتیں ہو سکتی ہیں کچھ طبیعہ ساتھ نہیں دے رہی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی برکت سے صحیح معنی ہمیں محضوظ ہونے کی توفیق عطا فرما دے رحمت عطا فرما دے ہم سے راضی ہو جائے اور نارب رزیزت ان دنوں کی مناسبت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح صحت عقیدہ توبت النسوح جو اس کی غیدار محبت حاصل کرنے کے پروگرام ہے وہ سارے ہمیں عطا فرما دے اقول قول هذا باستغفر اللہ لی و لكم و آخر ذاوانا و الحمدللہ رب العالمين